ایک بڑی اور انٹرسنگ خبر کی طرف لے چلتے ہیں جہاں پر پچھلے ہفتے دس دن سے دھیر ساری چنچائیں ہو رہی ہیں اور ایک شبد کا نام حالی میں آپ نے سنا ہے اور بار بار لگاتار اس شبد کو سنا اور سمجھنے کی کوشش کیا اس کا نام ہے ای سی ایل ایکسپیکٹڈ کریڈٹ لوز یعنی بینکنگ سسٹم میں وہ سارے لون جو آگے چلتے ہوئے ان پی ہو سکتے ہیں ڈیفولٹ کر سکتے ہیں ڈیلے کر سکتے ہیں ان کی پرویزننگ کیا پہلے سے کر دینی چاہیے اس کو لے کر چرچائیں واد واد ترک وی ترک سارے چل رہے ہیں اب ہمیں ایک بہت انٹرسنگ خبر ملی ہے آر بی آئی بینکنگ سسٹم میں جو بڑے بدلاؤ کی تیاری کر رہا ہے یہ جلدی ہی بینکوں پر لاغو ہو سکتا ہے ای سی ایل یعنی کہ ایکسپیکٹیٹ کریڈ لاؤس اور آر بی نے تیس جون تک بینکوں کو ای سی ایل لاغو کرنے کی ڈیڈ لائن دیئے اور یہ خبر برجش آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور اس خبر کو بتانے کے پہلے ایک بار میں جلدی سے آپ کو بتا دو کہ یہ خبر تیس جون کی ڈیڈ لائن کہاں سے آئی ہے تو آئی بی اے کے چیف انڈین بینکس ایسوسیشن کے چیف ایگزگیٹیو سنیل مہتا صاحب ہے ان سے ہماری سنواز اکتا ایکتا سوری نے باتچیت کی آج انہوں نے کیا کہا ہے ای سی ایل کے مددے پر پہلے وہ سنیے اور پھر ہم برجش سے پوری جان کر لیں گے دیکھیں یہ جو ای سی ایل ہے اس کے لئے آر بی ای نے تو اپنی ڈیڈ لائن دے دی ہے 38 جون ہے مگر بینکنگ سسٹم ابھی اس کے لئے تیاری کر رہا ہے ہم نے آر بی ای سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر یہ ٹائم تھوڑا اور آگے بڑھایا جا سکے کیونکہ اس کو تیاری کرنے کے لئے بینکنگ کو تھوڑا اور وقت لگے گا مگر بہت سارے بینک ہیں جنہوں نے آلیڈی اس بارے میں تیار کر رکھی ہے جن کے پاس میں اس کے پریویس ہسٹوریکل دیٹا ہے جو بینکنگ ہیں وہ دیفرنٹ لیول آف جرنیز میں ہیں اور ہوپفولی جب ایک بارہ ریگولیٹر نے اس چیز کو ایمپلیمنٹ کیا ہے تو سارا بینکنگ سسٹم اس کو کوکلی اڈاٹ بھی کر لے گا بینکنگ اس کے لئے ریڈی نہیں ہیں بہت سے بینکنگ کو لگ رہا ہے کہ ایک میجر ہٹ آئے گا بکس پر بھی ہٹ آئے گا جس وجہ سے کیا ایسا ہوگا کہ سرویس چارجز ہو گئے یا پھر ڈیپاؤزٹ پر انٹرسٹ ہو گیا اس کا بھار کنزیومر پر آئے گا نہیں دیکھیں اس کا کوئی بھی چیز کنزیومر کو پاس آنونے والا کوئی ایمپیکٹ نہیں ہے وہ صرف اس لیے کہ اگر بینکنگ کو جو بھی ایڈیشنل کیپٹل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو ایزیشنل پرویزنگ اس کے لئے کرنی پڑتی ہے وہ بینکوں کی کیپٹل بیس کو سٹرونگ بناتا ہے اور اس کی کوئی بھی جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اسٹرس سٹس بھی ہوتے ہیں تو اس سے کیپٹل بیس کیلئے پرویزنگ کرنی پڑتی ہے پر جب اُتھ کی ریکووری ہوتی ہے تو وہ انلاغ بھی ہو جاتے ہیں تو ایسیل سے انیشیلی تھوڑا بینکوں کو ایڈیشنل پرویزنگ کی ریکوارمنٹ آ سکتی ہے بہت کچھ ایک سیکٹر سے ایسے ہیں جہاں پہ وہ پرویزنگ انلاغ بھی ہو جائے گی تو جو بیلنسنگ ایفیکٹ ہے وہ کوئی کا مینگنوٹیوڈ اتنا زیادہ نہیں ہے جو کنزومر کو پاس کرنے کی کوئی جرود بینکنگ سسٹم کو پڑے گی تو یہ سنیل مہتا صاحب کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ تیس جون تک تک سمیں آر بے نے دیا ہے اور یہ سمیں اور بڑھانے کی مانگ وہ کر رہے ہیں برجیش اب تک اس معاملے میں ایسا چل رہا تھا کہ آر بے کی طرف سے پرستاو ہے پروپوزل ہے اور شاید منسٹری اس کے فیور میں نہیں ہے لیکن اگر آئی بے کے چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لاغوں ہونے کی تیاری میں تو یہ تو بڑی خور ہے بینکس کے لئے بلکل اور اگر آپ دیکھیں تو دسکشن پیپر آیا تھا جنوری میں 16-17 جنوری کے اسپاس آیا تھا 28 فروری کے اس کی ڈیڈلائن تھی لیکن دسکشن پیپر نورملی جو ریگلیشن میکنگ پروسس ہوتا ہے کہ دسکشن پیپر کے بعد جو سارے ویوز آتے ہیں اس کے بعد ایک فائنل پیپر آتا ہے اور پھر اس سے لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں اس میں فائنلی آخر کیا اس میں اسے لاغوں ہو رہا ہے لیکن ابھی تک فائنل ریگلیشن تو ہمیں دیکھنے کو ملا نہیں ہے لیکن یہ 30 جون کی ڈیڈلائن کی بات آ گئی ہے اور جیسا کہ میتا جی بھی کہہ رہے ہیں کہ بینک اور وقت چاہتے ہیں اور سرکار کا بھی یہ نظریہ رہا اس معاملے پر کہ اس کو اتنی جلد باجی میں لاغوں نہیں کیا جائے کیونکہ کافی دکت آ سکتی ہے خاص طور پر سرکاری بینکوں کا جہاں پر بہت سارا نپی اے کا لگیسی ایشوز رہا ہے ابھی جلد حال ہی میں وہ اس مشکل سے ابرے ہیں ایسے میں سرکار بلکل نہیں چاہتی ہے ایک تو یہ کیونکہ اس سے جو بینکوں کی کرش دینے کی شمتہ ہے اس پر بھی اثر پڑے گا ساتھ ہی کہیں ایسی حصیتی واپس نہیں آ جائے کہ سرکار کو واپس ان سرکاری بینکوں میں پونجی ڈالنے کی نوبت آئے سرکار تو اس کے پکش میں نہیں تھی لیکن اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ریزر بینک کی ور سے ڈیریکٹیو آیا ہے کہ تیش جن سے اسے لاغو کرنا ہے تو نشت طور پر یہ بڑی بات ہوگی اور اس چیز کو لے کر حال ہی میں جو کچھ بینکوں کے جب نتیجے آ رہے تھے تو وہاں انہوں نے بھی چنتہ جتائے تھی اور یہ کہا تھا کہ اس پر اور وقت ملنا چاہیے نہیں تو انہیں دکت ہو سکتی ہے یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے جو ہونے جا رہا ہے اگر آئی بی ای چیف سوہم یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اب تک ہمیں جو خبریں آ رہی تھیں یہ کہ آر بی کے طرف سے ڈرافٹ دیا گیا ہے اور اس پر سجاؤں ہیں اور شاید ان ڈرافٹ کے مطابق فیلال اسے لاغو کیا جائے نہیں کیا جائے کب سے کیا جائے ٹکڑوں میں کیا جائے اور ساتھ ہی فائنس منسٹری سے جو سنکیت مل رہے تھے وہ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کا انٹریسٹ کم ہے لیکن اگر آئی بی ای چیف خود اگر یہ میڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آر بی ای نے انہیں ڈیڈ لائن دے دی ہے تیس جو ان کے تو یہ واقعی میں بہت سیریس بات ہے کیونکہ اس کے چلتے ہوگا کیا جو بینک سے ان کے قریبن قریبن پانچ پرسن کے منافع میں کمی آتی بھی دیکھے گی اور ان کی مارجنس جو ہے وہ نیٹ انٹرس مارجنس وغیرہ جو بھی آپریٹنگ پروفیٹ مارجنس ہے بیس پچیس بیسیس پرس گھٹیں گے یہ ساری کی ساری فورین بروکریجز کی ریپورٹس بتا رہی تو اگر اس طرح کا اور پلس زائر سی بات ہے پروفیزنگ زیادہ کرنی پڑے گی اور جو برجش کہہ بھی رہے کہ ان کے لیے یہ ایک اور معاملہ ہو جائے گا کہ انہیں زیادہ کی ضرورت پڑے گی تو اس لحاظ سے یہ بینکس کے لیے بہت بھاری جٹکہ ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تو بینکس کے لیے جٹکہ والی بات ہوگی تو آئی ٹھنک کہ اگر تیس جون کی ڈیڈ لائن ہے تو برجش فٹ تو یہ زیادہ دور بچا نہیں ہے بلکل اور بات یہ اس میں تھوڑی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب ڈرفٹ پیپر آیا تھا رسکشن پیپر آیا تھا تب یہ کہاں گیا تھا کہ سفیشن ٹائن دیا جائے گا پانچ سال کے پورے پانچ سال کے اندر یہ پروفیزنگ کرنی ہوگی حصے حصے میں لیکن یہ اچانک سے تیس جون کی ڈیڈ لائن بات ہوئی ہے پہلے یہی لگ رہا تھا کہ آرام سے ہوگا دیمے دیمے ہوگا جلدی ہونے والا نہیں ہے اور فائنس منسٹری بھی اس کے شاید تورنٹ لاغو کرنے کے پکشمے نہیں تھی کیونکہ ابھی وہ پونجی ڈالنا نہیں چاہتا ہے بینک میں لیکن پونجی ڈالنے والی جو بات ہے وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ لینڈنگ ہو ایک ایکٹیویٹی بڑھے اگر بینکوں کو واپس بھاری رقم پرویزنگ میں ڈالنی پڑے گی لینڈنگ ایکٹیویٹی افیکٹ ہوگی کرج مارٹنے کی شمتہ ان کی گھٹے گی سرکار یہ چاہتی نہیں ہے چاہتی نہیں تھی کرج مارٹنے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک ایکٹیویٹی پر اثر پڑھنے لگے گا دیرے دیرے آگے جا کر تو یہ کئی سارے پہلو تھے جس کی وجہ سے سرکار اس کے پکشمن نہیں تھی لیکن یہ واپس تیس جون کی ڈیڈ لائن کی بات سننا مطلب تو بہت بڑی بات ہے اگر یہ تیس جون کی ڈیڈ لائن ہے تو یہ واقعہ میں بینکوں کے لئے ایک خطرے کی گھنٹی ہے انلیس کی تیس جون کے پہلے کوئی ایکسٹینشن آ جائے یا کوئی اس پر پھر سے ویچار ویمرش ہویا کہ فائنس منسٹری اگر اس پر کوئی دخل دے کر یہ کہے کہ نہیں ابھی اتنا جلدی لاغو کرنے کی ضرورت نہیں نہیں تو اس کے بڑے دورگاہ میں پرنام ہوں گے بینکوں کی بیلین شیٹ پر تو ہوں گئی ای پی ایس دس سے پندر پرسنٹ کے کٹ آئیں گے پروویزننگ بڑھے گی منافع کم ہوگا نیٹ انٹرس مارجنز گٹیں گے کیپٹل کی ضرورت پڑے گی اور بینکوں کو اپنے آپ کو مانسک اور آردھک روپ سے تیار کرنا ہوگا ان سارے چیزوں کو لینے کے لیے یہ بڑی خبر آتی ہے آج کی یہ بڑی خبر ہے جو آپ دیکھیں گے کل سب جگہ یہ ہیڈ لائنس بنتی بھی دیکھے گی یہ اس لیول کی خبر ہے کیونکہ اگر آئی بی ای چیف خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی ای سی ای لاغو ہونے والا ہے تیس جون کی ڈیڈ لائن آلریڈی انہیں آر بی ای دے چکا ہے تو یہ واقعہ میں اپنا آپ میں بڑی خبر ہے بینکوں کے لیے آج سے دیکھتے ہیں اب نیکس ریزلٹ ایس بی ای کے آنے والے ہیں ایس بی ای کے آم مینجمنٹ ریزلٹ کے وقت کیا کہتا ہے یہ تب کنفرمیشن بھی ہوگا کی واقعہ میں تیز جون کی آج بینک او بڑوڑا کے بھی ریزلٹ ہیں جہاں پر یہ چیز چیز کی پوشتی ہو سکتی ہے بینکوں بڑوڑا کے بھی آج ریزلٹ آئے تو پریس کنفرنس جب بھی ہوگی ان کی انلیس میٹ ہوگی تو اس میں بھی یہ سوال پوچھے جائیں گے اور اگر وہ کنفرم دیتے ہیں تو یہ بینکوں کے لیے بھاری کام ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ جین صاحب بھی ہیں فنڈامیٹل رائے ایک بار جین صاحب سے لی جائے جین صاحب جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ تھوڑا سا خطرانگ دکھ رہا ہے آئی بی اے چیف کہہ رہے ہیں کہ تیس جون تک کی مولت دی گئی ہے اسے لاغو کرنے کو لے کر ای سی ایل کو لاغو کرنے کیسے دیکھتے ہیں ہم آپ میوٹ ہے جین صاحب انمیوٹ کریں very sorry last time جب یہ news آئی تھی تو اس time پہ یہ لگ رہا تھا کہ finance ministry یا باقی جو بھی regulators وہ لوگ کہیں نہ کہیں اس کو postpone یا اور تھوڑا سمجھ دیں گے سوچنے کے لیے but آج جو یہ جب آئی بی اے چیف بول رہے ہیں سوائم اپنے آپ اور تیس جون کی date بول رہے ہیں تو سرٹینلی اس کا ایک نیگٹیو ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا and جو آپ نے کہا NIMS کا جو دوسرے ریپورٹس اور یہ سب کہہ رہی ہیں وہاں پہ impact اور پلس ایک بہت اچھی بات بریجیشی نے بولی کہ ابھی تو یہ ابریں ہیں ساری چیزوں سے اور پھر واپس سے ایک اور اور گاج پڑ جائے ان کے اوپر تو پھر واپس سے capital ڈالنے کی نوبت آئے گی سو لیٹس سین مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس پر extension آئے گی ایسے میری strong feeling ہے کیونکہ ماحول ابھی اچھا بننے ہی لگا ہے overall جو rates بڑے تھے اب گھٹنے کے time آ رہی ہے اور ان کمیوں کو فائدہ ملنے کا سمائے آیا ہے اور پلس جو recoveries ہے وہ بہتر ہونے لگی اور ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہے تو ایڈونٹ تنک یہ ایسا تیب کا ایک نیا سٹیپ لگا کے جو قرآنے سٹیپ ان کی جو benefits ان کو کہیں نہیں تھوڑا کم کریں سوائی فیل there should be an extension from my side